السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک آیا اور ختم ہونے جا رہا ہے آخری عشرہ شروع ہوا اور بہت جلد وہ بھی ختم ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الرئیان ہے اس دروازے سے صرف روزدار داخل ہوں گے جتنے روزدار ہیں ان کے لئے بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے سے اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا روزداروں کے علاوہ کوئی اس میں جا نہیں سکتا اللہ تعالی ہم سب روزداروں کو توفیق عطا فرمائے اور جنت کا حق دار بنائے لیکن دوستو اتنا کافی نہیں روزہ کہ اس کے ساتھ اور بھی عامال ہیں جہاں مختلف جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے آئیے آپ کو بتاؤں سورہ عالی مران 133 سے 135 تین آیتیں چھوٹی چھوٹی اس میں اللہ تعالی نے جنت والوں کے صفات بتائے ہیں آپ سنیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے رمضان کے روزے کس لیے آئے تھے ہمیں متقی بنانے کے لیے یعنی اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو آئیے متقیوں کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں اس کے کیا صفات ہیں اور بھی جنت والوں کی پہلی صفت بتائی کہ وہ متقی ہونا چاہیے تو آدمی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اور اس کے ساتھ تمام عبادتیں جو رمضان میں کی گئی ہیں اگر اس کے اندر تقوی پیدا ہوا ہے اور زندگی تبدیل ہو گئی ہے اور یقین کر لے کہ اس کے اندر واقعی اللہ تعالی کی اطاعت جو اللہ نے حکم دیا اور وہ تمام چیزیں جو اللہ نے چھوڑنے کے لیے منع کیا اور اللہ تعالی کی منع کردہ حرام کردہ چیزوں سے پوری طرح بجتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے عذاب سے ڈرنی کا اور اللہ کی جنت کی امید اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو تقوی اگر آ گیا تو پھر انشاءاللہ وہ حقدار ہوگا نمبر ایک دوسری صفت کیا بتائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے خوشی ہو کے غم تنگی ہو کے خوشحالی ہو ہر حال میں اپنے پیسوں کو اللہ کی رضا کے خاطر زکاة صدقات خیرات ان لوگوں کے لیے جو حقدار ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور تیسری صفت بتائی ہے یعنی اپنے غصے کو پینے والے جو لوگ ان کو تقلی پہنچاتے ہیں ان کو عذیت دیتے ہیں تو فورا انتقام نہیں لیتے بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے اور چوتھی صفت بتائی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ رشتدار ہیں دوستہ حباب ہیں ساتھی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ہم پر ظلم ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنا جنت میں جانے کا ایک سبب ہے چوتھا سبب اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند فرماتا ہے محبت کرتا ہے اور یہ نیک لوگوں کے صفات اللہ نے بتائے جس نے لوگوں کو معاف کر دیا اور اس صلاح صفائی کر لیا تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ پر ہے سورہ شورہ میں فرمایا اور پانچوں صفت جنت والوں کی یہ بتائی جب ان کے ساتھ کوئی گناہ میں کبیرہ گناہ ہو گیا کوئی بحیائی کا کام محباب کی نافرمانی سود کھایا یتیم کا مال کھا لیا یا کوئی اور غلط کام کر لیا کوئی گناہ ہو گیا اپنے آپ پر ظلم کر لیا ذکر اللہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو ایمان والے جب بھی ان کے ساتھ کوئی غلطی ہوتی ہے انسان ہے غلطی ہوتا ہے اور غلطی کرنا تو فطرت میں ہماری اللہ نے رکھی ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر خاموش رہنا اور گناہوں کے لئے بیچین نہ ہونا یہ منافقوں کی نشانی ہے تو مومن جنت والے فوراں بیچین ہو جاتے ہیں چاہے ان سے کوئی بھی غلطی ہو کبیرہ گناہ ہو صغیرہ گناہ ہو اور اس کے لئے فوراں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور چھٹی صفت اللہ نے یہ بتائی کہ وہ اپنے گناہوں پر وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے والا ہے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے تو فوراں اپنے گناہوں کو اپنی توبہ کے لئے اللہ نے فرمایا کہ غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد میں فوراں توبہ کی طرح لپکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یہ تین آیاتوں میں چھے صفات آپ نے سنے اب آئیے ایک اور سورة المومنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کامیاب ہو گئے مومن لوگ کامیابی سب سے بڑی جنت ہے جنت کے لئے ایک آیت سے لے کر گیارہ آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کریں سب سے پہلی صفت ہے مومنون یعنی ایمان ایمان کسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر جو ایمان ہمارا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ارکان ایمان ہیں ارکان اسلام ہیں اور تقدیر پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید اور عبادت اس کی اچھی ہونی چاہیے قرآن و سنت کے مطابق اس کا دین ہو اس کی زندگی ہو تو ایسا ایمان والا مومن یہ جنت کے حق دار ہیں نمبر ایک دوسری صفت بتائی جنت والوں کی کہ وہ اللہ ذی نم فی صلاتہم خاشعون وہ اپنی نمازوں میں خشو اور خضو اختیار کرتے ہیں خشو کے معنی ہے کہ آدمی نماز جب پڑے تو بالکل ظاہری باطنی آداب کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ جی تیرا دل تو ہے سنام آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یعنی تو جھکتا کہیں آ رہا ہے سوچتا کہیں آ رہا ہے ایسے نہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں نماز میں کیا پڑھا اس کو پتا ہی نہیں رہتا ہے تو ایسا نہیں بلکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اللہ سے بات کر رہے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اللہ سے اپنی دعاوں سے اپنے خشو اور خدو اللہ کے خوف سے اللہ کی خربت حاصل کرنے کے لئے اللہ کی جنت پانے کے لئے وہ عبادت کرتے ہیں دل لگا کے من سے تیسری صفت بتائی والذینہما انی لغوی معردون لغو یعنی ایسی چیزیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا کام جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے کہنا ہو یا کرنا ہو یا کوئی بھی چیز بیکار کی جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں اپنے زندگی کو ضائع نہیں کرتے وقت کو ضائع نہیں کرتے جیسے نمازوں کی حفاظت کرتے تھے ویسے ہی اپنے اوقات کی بھی اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرتے ہیں بیکار لایانی چیزوں میں اپنے زندگی کے اوقات کو ضائع نہیں کرتے اور چوتھی صفت والذینہم لززکاة فعیلون اللہ کے راستے میں زکاة عدا کرنے والے زکاة جس کے اوپر زکاة فرض ہے وہ زکاة نکالے گا اور جس کو زکاة فرض نہیں ہے اللہ کے راستے میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میں اپنی زبان سے صدقہ اور خیرات اپنے مال سے صدقہ اور خیرات ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ سب صدقہ ہے وہ سب زکاة کے اندر چامل ہیں اور پانچمیں صفت بتائی والذینہم لفروجہم حافظون وہ ایمان والے جنت والے اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے تو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جو شخص زنا لیوات یا جو بھی بداخلاخی فہاشی بےہیائی کا کام کرتا ہے وہ جنت والے نہیں ہو سکتے ہیں یعنی نظریں دوڑانا حسین و جمیل عورتوں کو ڈھونڈنا اور ان کو لمس کرنا چھونا یہ سب سوائے اپنی بیوی کے بیوی کو آپ جیسے چاہے دیکھیں جیسے چاہے چھویں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ اگر بیوی اور لونڈی کے علاوہ آپ اور بھی راستے تلاش کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے لئے فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو یہی لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مشتزنی یعنی ہاتھ سے جو لوگ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور منی خارج کرتے ہیں یہ سب حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت سے اور آدمی اپنی زندگی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارتا ہے جنت والا تو روزے دارو خالی سیب روزہ رکھ کر اگر باقی تمام چیزوں سے ہم باز نہیں آئیں گے تو جنت میں کہتے جائیں گے جو باب الریان سے داخل ہونا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے چھٹی صفت یہ بتائی وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَآَهَدِهِمْ رَعُونَ اپنی امانتوں کو حفاظت کرتے ہیں یعنی امانتیں کبھی کسی کی بات امانت ہوتی ہے کبھی کسی کا کام امانت ہوتا ہے اور آنکھ مارنا اور آنکھ ایک امانت ہے کہ آپ کسی کو آنکھ نہ ماریں اور کسی طرح سے آپ کسی کی بات مجلس میں بیٹھے ہیں کسی کا راز آپ کو معلوم ہوا تو اس کو ظاہر نہ کریں اسی طرح سے اور اپنے اوپر ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں بہت سارے اگریمنٹ ہوتے ہیں ماں باپ سے بھائی بہنوں سے بیوی سے بچوں سے ان تمام کے حقوق کو پورا کرنا حقوق اللہ اور حقوق الحباد دونوں کو پوری طرح سے ادا کرنا جنت میں جانے کے لئے شرط چھٹی صفت بتائی ہے اور آئیے ساتویں صفت یہ ہے وَالَّذِينَهُمْ أَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ پانچ وقت کی نماز کی پوری طرح سے حفاظت کرنے والے کیونکہ جو فرض نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانچ وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے ان نمازوں کو ان کے عوقات پر اچھے طریقے دے اس کے ارکان اور اس کے شرائط اور اس کے واجبات اور اس کی تمام سنتوں کے ساتھ میں نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور شروع سے آخر تک نماز کا خیال رکھنے والے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے وحیثت قرآن قدیم میں بہت زیارے صفات اور بھی بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے اس کے اندر خوشو اور خضو خوفِ الٰہی تاری ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے اور وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتا اور اپنے نفس کو مختلف غلطیوں میں نہیں ملوث کرتا اور وہ ہمیشہ اپنے نفس کو بچاتا ہے اپنی خواہشوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی پر چلاتا ہے تو ایمان اور عبادت اور ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کے ساتھ میں اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مقام اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ نے فرمایا خضر داروں جنت کو پانا ہے تو ایک اور آسان راستہ حضرتِ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا عمل جو ان کو جنت میں داخل کر دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکہ بکثرت السجود فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفْعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً وَحُطَّ عَنْكَ بِهَا خَتِيَةً آپ کثرت کے ساتھ سجدے کرو اس لیے کہ جب بھی سجدہ آپ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بلند فرماتا ہے ایک درجہ اور تمہاری زندگی کے غلطیاں اور گناہوں کو ایک مٹا دیتا ہے اور اسی طرح سے یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہتے ہیں کیا ما من عبد مسلم یسلی للہ تعالیٰ فی کل یوم اثنتی عشرت رکعتن تتوعا کوئی بھی مسلمان اللہ کے لیے ہر دن بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے سنت غیر فریضت فرض کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے سبحان اللہ ہر دن ایک جنت میں ایک مقام ایک گھر اس کی ایک بلڈنگ بنتی ہے اگر بارہ رکعت سنت احتمام کے ساتھ پڑھے فرض نمازوں کے ساتھ فرض کے علاوہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئیے اور یہ بارہ رکعت کون سے ہیں چار رکعت زہر سے پہلے اور دو رکعت زہر کے بعد اور دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے دو رکعت بس اب جنت میں آپ روزانہ گھر بناتے رہیے اللہ تعالیٰ روزداروں کو جنت نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو خبول فرمائے ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ چیز کیا لے کے جاتی ہے انسانوں کو آپ نے فرمایا تقوى اللہ و حسن القلق تقوى اللہ تعالیٰ کا ڈر تقوى اپنی زندگی میں رمضان کا روزہ تقوى پیدا کرنے کے لئے آیا اور یہ تقوى سب سے بڑی بنیادی چیز ہے جنت میں جانے کے لئے اور دوسری چیز حسن الاخلاق حسن خلق اور یہ دو چیزیں یعنی حقوق اللہ حقوق العباد ایمان صحیح ہو عمل صالح ہو اور لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں پھر جنت پکی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ